معزز سامنے والناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے سامنے صدقہ فطر کے مسائل ویان کرنے والے ہیں کہ صدقہ فطر کے مقدار کیا ہے یعنی اگر ہم وزن کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کتنا وزن ہوگا اور اگر ہم مقدار یعنی روپے پیسے میں اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی اس کے کتنے رقم بنتے ہیں اور صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے ہم صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو آیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں اسی تعلق سے ہم آج بیان کرنے والے ہیں آپ سے گزارش کروں گا ناظرین کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامی سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ہو سکے تو اس پیغام کو دو سو تک پہنچائے شیئر کریں تاکہ ان بنیادی مسائل سے ہمارے دیگر اسلامی بھائی واقفیت حاصل کر سکے ناظرین سب سے پہلے صدقہ فطر کی فضیلت کو سماد کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے صدقہ فطر اس لئے ادا کیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہنے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ کر کے ہمارے آنکھوں کا گناہ ہو جاتا ہے ہمارے کانوں کا گناہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ کا گناہ ہو جاتا ہے ہمارے پیروں کا گناہ ہو جاتا ہے زبان کا گناہ ہو جاتا ہے لغو باتیں ہم نے کی یا آنکھوں سے گندی چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کسی غیر محرم کی طرف ہم نے نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا یا اپنے ان ہاتھوں سے ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا یا اپنے قدم سے چل کر کے گناہوں کی طرف بے تو رمضان کے مہنے میں روزہ رکھ کر جو ہم نے لغو باتیں کی فہش باتیں کی تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے لغو باتوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے اس لئے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقہ فطر اس لئے ادا کرنا چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کریں گے تو ہمارے جو مسلمان بھائیوں میں غریب طبقہ کے لوگ ہیں مجدور قسم کے آدمی ہیں مساکین ہیں غربہ ہیں فقرہ ہیں ان کے کھارے پینے کے سامان ہو جائے تاکہ وہ بھی خوشی سے عید منا سکے وہ بھی کھارے پینے کے چیزیں عید کے دن اچھے طرقے سے بنا سکے تو صدقہ فطر دو وجہ سے ادا کیا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے ہمارا روزہ پاک و صاف ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے کھانے کا سامان ہو جائے اور حدیث پاک پہ آیا ہے ابھی ہم بہار شریعت لے کر کے بیٹھے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان اس کا روزہ معلق ہو جاتا ہے لٹکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہے گا زندگی میں کبھی بھی چاہیں تو آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے ادا کر دیں رمضان میں ادا کر دیں یا عید سے پہلے ادا کر دیں جب بھی ادا کر دیں گے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اگر آپ نے پچھلے رمضان کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے ابھی بھی ادا کریں گے تو ہو جائے گا لیکن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اگر آپ مالک نساب ہے تو یہ صدقہ فطر کی فضلتیں ہو گئی اس کے وزن کے اعتبار سے اس کی مقدار کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نسب صحابی ہے اور ایک صحابی ہے نسب صحاب اگر ہم وزن کے اعتبار سے دیکھیں گے نسب صحاب تو یہ ہوتا ہے دو کلو سہتالیس گرام اور بتیس میلی گرام نسب صحاب کا مطلب ہوتا ہے دو کلو سہتالیس گرام اور بتیس میلی گرام اور ایک صحابی کا پیمانہ جو ہے اس کو اگر ہم کلو گرام میں دیکھیں تو چار کلو چورانبے گرام اور چونسٹ میلی گرام ہوتا ہے یعنی چار کلو چورانبے گرام ہوتا ہے ایک صحابی کا مطلب ہوتا ہے چار کلو چورانبے گرام چو سٹ میلی گرام اور نصف سا کا مطلب ہوتا ہے اس کو کلو گرام میں دیکھیں گے تو دو کلو سہتالیس گرام بتیس میلی گرام تو اگر آپ صدقہ فطر گیہوں سے اگر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو نصف سا گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی یعنی دو کلو سہتالیس گرام گیہوں آپ کو ادا کرنا ہوگا یا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگا آپ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں دیکھیں کہ آلہ درجہ میری درجہ کے گیہوں کی قیمت کیا ہے مسئلہ اگر پچیس روپیہ کیلو اگر گیہوں ہے تو پھر دو کلو کا ہو جائے گا پچاس روپیہ اور سہتالیس گرام کا کچھ پیسے مال لیجی اس طرح سے پچپن روپیہ مال لیجی کہ آپ کے دو کلو سہتالیس گرام گیہوں کی قیمت ہوتی ہے تو آپ کو دو کلو سہتالیس گرام کی قیمت یا گیہوں آپ کو دینا ہوگا اور اگر اللہ تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے یہاں میں گزارش کروں گا کہ دیکھئے نش پسائے یعنی گیہوں سے وہی لوگ صدقہ فطر ادا کرے جو غریب ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے لیکن جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ گیہوں سے صدقہ فطر نہ ادا کرے اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ گیہوں سے نہیں بلکہ چار چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے نمبر ایک گیہوں سے تو ادا کیا ہی جاتا ہے نمبر دو جو سے ادا کیا جاتا ہے نمبر تین خجور سے بھی ادا کیا جاتا ہے نمبر چار کشمس سے بھی ادا کیا جاتا ہے منقع وغیرے سے بھی ادا کیا جاتا ہے کشمس منقع وغیرے کاجو وغیرے بادا وغیرے سے جس سے چاہے کر سکتے ہیں اگر آپ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو دو کلو سہتالیس گرام کی قیمت یا گیموں دینا ہوگا جو بھی آپ کے شہر میں جتنا رقم بنتا ہو اور اگر آپ گیموں سے نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مالے دولوں سے نوازہ جوہ سے ادا کرتے ہیں تو جوہ سے پھر آپ کو چار کلو چورانبے گرام جوہ ادا کرنا پڑے گا یا اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گا اگر آپ خجور سے ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو چار کلو چورانبے گرام خجور یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی اگر ہم میڈیم درجہ کے خجور کی بات کریں تو کم سے کم میڈیم درجہ کا خجور چار سو روپیہ کیلو آتا ہے تو چار سو روپیہ کیلو آتا ہے تو چار کلو ادا کرنا ہے تو چار چک سولہ سو اور چوران نبے گرام کا مال نیچے پچاس ساٹھ روپیہ یعنی کہ سولہ سو پچاس روپیہ بن جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کشمی سے اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو آپ کو چار کلو چوران نبے گرام آپ کو دینا پڑے گا یا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گا میں بیہار سے ہوں اور بیہار میں گیوں کا ریٹ کیا ہے جو کا ریٹ کیا ہے خجور کا ریٹ کیا ہے کشمیس کا ریٹ کیا ہے میں وہ بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کو کتنا ادا کرنا ہے سب سے پہلے تو جانے کہ اگر آپ صرف گیوں سے ادا کریں تو دو کیلو سیتانیس گرام گیوں یا اس کی قیمت دینے ہوگی قیمت لیکن اگر آپ جو سے دیتے ہیں تو جو سے اس کی قیمت ہمارے بیہار چونکہ میں موہنیا بیہار سے ہوں تو جو کی قیمت چار کلو چوران نبے گرام کی قیمت ہوتی ہے ایک سو دس روپیا اور اگر ہم خجور سے ادا کرنا چاہے تو خجور یہاں میڈیم درجہ کا یعنی درمیانی درجہ کا خجور چار سو روپیا کیلو ملتا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہاں پہ چار کلو کا کیا ہو جائے گا سولہ سو پچاس روپیا ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہم کشمش سے ادا کرنا چاہے تو کشمش سے ہمارا کیا ہوگا ایک ہزار پچاس روپیا بنتا ہے تو آپ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے شہر کے قیمت کے اندازہ سے آپ خجور سے ادا کریں کشمش سے ادا کریں جو سے ادا کریں میرے دوستو اس لئے آپ اعلیٰ درجے کا آپ صدقہ فطر ادا کریں اس لئے کہ جب ہمیں اپنی ذات کے لئے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے دکان کا سامال ہو یا گھر کا سامال ہو یا گھر کے سادو سامال یا کرتے کپڑے خریدنا ہوتا ہے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا خریدتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا خریدتے ہیں امدہ سے امدہ لباس پہنتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا کپڑا براند کا ہو ہماری جوتیاں براند کی ہو تو اسی طرح سے جب آپ کی یہ سوچ ہے کہ امدہ سے امدہ پہنے امدہ سے امدہ کھائیں تو اسی طرح سے جب آپ صدقہ فطر ادا کریں تو امدہ سے امدہ اعلیٰ کوالیٹی کا صدقہ فطر ادا کریں یعنی جو سے ادا کریں خجور سے ادا کریں ہشوش سے ادا کریں کاجو سے ادا کریں بادام سے ادا کریں اس طرح سے آپ کو زیادہ سوا پلے گا اور زیادہ سوا پر مستحب کریں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تمام باتوں کی وضاحت کر دی ہے کہ کتنا ادا کرنا ہے اس کا رقم کیا بنتا ہے اس کے وزن کیا ہوتا ہے ساری چیزیں میں نے بتا دیا ہے پھر بھی میں نے اگر بتانے میں کسی قسم کی کمی کی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے کمنٹس کا جواب دیں گے اور پورے مسائل سے واقفیت کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ